اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم محضرت صامین اکرام آج کی یہ نومی سالانہ امام عظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس جو کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوت فورس تحصیل جھنگ کے زر احتمام انقاد پذیر ہے اور ہماری آج کی وزم کے مہمان عظیم مذہبی سکالر ترجمانِ مسلکِ اہلِ حدیث الیکٹرونک ویڈیا بر مسلکِ اہلِ حدیث کی مضبوط آواز جناب مخترم قاری خلیل و رحمان جویز صاحب آف کراچی وہ الحمدللہ جنگ شہر میں تشریف لا چکے ہیں کچھ ہی دیر میں آپ احباب کے سامنے جلوہ فروض ہوں گے تو اب میں بلا تاخیر پروگرام کا آغاز تلاوتِ کلامِ پاک سے کرتا ہوں تلاوت کے لئے دعویٰ دوں گا جناب محترم حافظ محمد سبدلللہ کاشف کو کہ وہ آئے اور تلاوتِ کلامِ پاک کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سدق الله رسوله الرؤی بالحق لتدخنن المسجد الحرام إن شاء الله آمنین محلقین رؤوسكم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا محلقا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ودین الحق ليظهره على الدین كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذین آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم رحماء بينهم ركعا سجد يبتغون فولا من الله فولا من الله ورزوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مسلهم في التوراة ومسلهم في الإنجيل كزوع اخرج ستأه فآزره فاستغلذ فاستوى فاستغلذ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيز بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما صدق الله